اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راشد بھئی آپ نے سواب کیا کہ خلیفہ راشد اور ملک اور ملوکیت میں کیا فرق ہے خلیفہ عربی لغت میں حکمران کو کہا جاتا ہے کوئی بھی حکمران بنتا ہے تو عربی لغت میں اس سے خلیفہ ہی کہا جائے گا لوگ جزید کو خلیفہ کہتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کی حکمت تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں وہی جزید خلیفہ نہیں تھا بھی بالفین تو وہ خلیفہ ہی تھا جو بھی حکمران آئے گا فاسد فاجر بھی آئے گا ظالم بھی آئے گا تو عربی میں اس کو بالفین وہ خلیفہ تو ہے اب وہ خلیفہ راشد ہے کہ نہیں یہ اس کی حکمت کے بعد امت کی فیصلہ کرے گی ایک طرف تو ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں پھر ایک روایت میں آتا ہے سُمَّ تَقُونَ مُلْكِنْ عَابْدًا پھر ایک روایت میں آتا ہے سُمَّ تَقُونَ مُلْكِ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت خلافت راشدہ تیس سال ہوگی بعد میں ظالم بادشاہ ترکات کھانے والی ملوکیت ہوگی ابو بقر عمر عثمان و علی و حسن علیہ السلام و رضوان و علیہم اجبائین ان کی حکمت تو ہوئی تیس سال ابو بقر کے دو سال عمر بن خطاب کے دس سال حضرت عثمان کے بارہ سال حضرت علی کے سارے پانچ سال حسن کے چھے مار رضوان و علیہم اجبائین یہ ہے خلفہ راشدین یہ ہے خلافت راشدہ اس کے بعد پھر آئی ملوکیت اور ملوکیت بھی کارٹ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت ظالم بادشاہت یہ پھر حضرت معابیہ کا جو دور شروع ہوتا ہے نا یہ اپنے دور میں تو امیر المومنین ہی کہلاتے تھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ظاہر ہے ان میں تلوار کے دور پر یہ متغلب تھے غلبے سے حاصل کاحل اور غلبے سے حکومت حاصل کی اور یہ ہے بادشاہ بھن بیٹھ ملوکیت رونی شروع کی جس کو اللہ کے نبی نے کراہت کے ساتھ اور ظالم لوگوں میں شمار کیا ہے تو اپنے دور میں تو یہ خلیفہ امیر المومنین ہی کہلاتے تھے لیکن جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو محدثین محققین از اللہ اربع اور مورخین اور ہمارے صلف و صلاف نے ان کے دور حکومت کو پرکھا دیکھا جانا ان کے ادوار میں کیا کیا ہوا انہوں نے کہا یہ رشد و ہدایت پر نہیں لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت معاویہ کی حکومت خلافت راشدہ نہیں ہے بادشاہت ہے اور ظالم بادشاہت ہے اور کٹ کھانے والی ملوکیت ہے اسے کہا جاتا ہے ملوکیہ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا اللہ کے نبی نے اسے پسند نہیں کیا جو رشد و ہدایت پر ہوتا ہے اسے کہتا ہے خلیفہ راشد سیدھے راستے پر رشد و ہدایت پر تو حضرت معاویہ نے جو حکومت کی پھر اس حکومت میں جو جو کام جس طرح انہوں نے سال انجات دیئے اسے امت نے خلافت راشدہ نہیں مانا پھر ملوکیت سے زیادہ جو پوری ترین حکومت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیسریت تو ملوکیت کے بانی تو حضرت معاویہ تھے انہوں نے ملوکیت شروع کی اسلام میں سب سے پہلی ملوکیت معاویہ بن سفیان کی ہے اور وہ مرنے سے پہلے اسلام میں سب سے بری کیسریت بھی وہی شروع کروا کر گئے یعنی ایک ملوکیت اور ملوکیت کے بعد پھر کیسریت یعنی کہ اس کا بیٹا اب بنے گا چاہے اس کے اندر کوئی خوبی ہو یا نہ ہو چونکہ وہ ایک ملوکیت کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے وہی اس کی زندگی میں ولی اہد بن جائے جبکہ اسلام میں ولی اہدی تو حرام ہے ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعت پلکل جائز نہیں یہ حرام ہے معاویہ بن سفیان نے یہ کام بھی کیا مرنے سے چار سال پہلے ہی تلوار کے زور پر رشوتیں دے کر یہ سب بخاری مسلم قطب ستہ میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کسی کوئی اس چیز کی ضرورت ہو میرا نبر ڈسپلے پہ ہے ہمیں کال کریں ہم اس کو ساری روایتیں دکھا دیں گے جو اہل سنت کی کتابہ میں موجود ہے کس طرح یزید کی بیعت کی گئی اور بیعت بھی حرام ہے ایک خلیفہ موجود ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے اس کے مرنے تک یا وہ بیمار ہو جائے یا اسے کوئی ضرب لگ جائے جس طرح حضرت ابو بکر نے کیا حضرت مر نے کیا اس طرح ہوتا ہے یہ حضرت علی نے کیا کہ خلیفہ بھی وہ زندہ ہے چاہے وہ ملوکیت میں ہے چلے وہ زندہ تو مرنے سے چار سار پہلے کیسیت کی اتدا کروا دی ملوکیت میں چلے کچھ گٹس تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہر اور غلبے سے لڑائی سے تلوار زنی سے اور وہ بھی غلط لیکن کیسیت تو ایسا زہر ہے چاہے اس کے گھر میں ایک فاسق فاجر شرابی زانی چاہے وہ ہجڑا ہو چاہے وہ ہوموسیکس میں ملووث ہو چاہے وہ مرتد ہو چاہے وہ آپ اس کی بیعت پہلے سے کر کے رکھے ہوئے چاہے وہ آگے چل کر مسلمان ہی نہ لیکن بیعت اس کی پہلی رہی جاتی ہے کہ کیسریت میں یہ سب سے بڑی جو بری چیز ہے ملوکیت سے بھی زیادہ بری کیسریت بھی حضرت مابیہ نے شکریہ کروائی جب کہ اس کے بعد ایک سے ایک بڑا کیسر آتا رہا لیکن بعد میں اسی خاندان میں مروان کے خاندان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جس کو امت میں خلیفہ راشد کا درجہ دیا گیا کیوں ان کا دھائی سالہ دور عمت نے پرک لیا کہ اس میں وہ سارے غلط کام ہونے بند ہو گئے جو حضرت مابیہ کے دور سے شروع ہو کر یزید یزید سے مروان مرمان سلمان مروان یہ سب دے امان کر دی یعنی کہ اس حد تک بگاڑ آ گیا تھا تو حضرت مابیہ سب سے پہلے ملوکیت کے بانی اور کیسریت کے بھی بانی ہیں آپ نے پوچھا خلیفہ راشد اور بادشاہ یا ملوک میں کیا فرق ہے یہی فرق ہے وہ رشد و حدایت پر ہوتے اور یہ رشد و جربی نتیجہ سے صحابی کو بھی قتل کیا گیا انہی کے دور میں ممروں پر سبو شتم ہوتا تھا لال اللہ علی ومن احبا جمع پھلانے سے پہلے خطیب یہ کہتا تھا اور انہی کے دور میں نمازوں کے اوقات تبدیل کر دی گئے جمعہ کی نماز اتنی لمبی اور حضرت علی اور ابن زبیر پر لانت کرواتے یہاں تک اثر کا وقت آجاتا کوئی بولتا اس کا سر کلم کر دی جاتا سب سے بری چیز جو منوکیت میں ہوتی ہے وہ خوریت دبا دی جاتی ہے وہ حضرت عمر جیسا خلیفہ نہیں ہوتا کہ حضرت عمر جیسے اتنے ایران عراق مصر شام کے فاتح کو بھی ایک شخص کھڑا وکر کہہ دے کہ نہیں سنیں گے آپ کی بات پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ آپ نے کرتہ جو سلوایا ہے ایک چادر میں تو مجھ جیسے انسان کا کرتہ نہیں سلتا آپ نے کیسے سلوا لیا یہ تھی حریت جو کہ ملوکیت میں سب سے بری چیز ہوتی ہے کہ انسان سے اس کی زبان چھین لی جاتی کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا پھر وہ حکمران جو چاہے کرے یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے ملوکیت میں اسے کہتے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر جیسا خلیفہ راشد مسند خلافت پر بیٹھتے ہوئے کابتا تھا حضرت عمر جیسا خلیفہ راشد جو کہ ایک پھٹے ہوئے کپڑے اور ایک ہی کمیز اس کے پاس ہے اسی کو دھوک اور اسی کو بیٹھ کر جمعہ خطبہ دیتا یہ ہے خلیفہ راشد حضرت 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 اور یہ ہے حضرت 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 کھانا اور درندوں کے فرش بچھا کر بیٹھنا اور حضرت ماں بھی ابھی یہ کہہ کر خموش ہو گئے مقدہ میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا مجھے پتہ تو مجھے لا جواب کر دے گا یہ ہے ملوکیت لا جواب ہو جاتے تھے حرام کام کرتے تھے اور یہ ہے خود رشد و ہدایت پر خلیفہ تو یہ فرق جو ہے نا ایسا فرق ہے جس نے امت میں سب سے پہلے جو اسلام میں سب سے بڑا لقصار ہوا امت سے ایک خریت ایک چھین لی گئی امت سے یہ جو حضرت ابو بکر اور عمر جیسے خلیفہ نے اجازت دے رکھی تھی نا یہ خریت چھین لی گئی یہ ہے سب سے بڑی بڑائی کیسریت میں بادشاہت میں اور ملوکیت میں سلام علیکم ورحمت اللہ